جہانسی جلے کے مورانی پور تھانا چھتر میں اویس سمنلوں کے شک میں ایک یوک نے اپنی پتنی کی گلہ ریت کا نرمہ محتیہ کر دی جس کے جانکاری ہونے پر پہنچی پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر کاربائی شروع کر دی ہے جہانسی جلے کے مورانی پور تھانا چھتر کے انترگت کادم علی محلے میں ایوب نام کا یوک اپنی پتنی اور پریوار کے ساتھ رہتا ہے ایوب کی جوتے چپل کی دکان ہے بتایا جا رہا ہے کہ راتری لگ بگ ڈیڑھ بجے ایوب گھر کے درباجے کھول کر بھاگا جس پر پتانے باہر جانے کا کان پوچھا لیکن وہ دور لگاتے ہوئے بھاگ کر تھانے پہنچا اور ساری گھٹنا کی جانکاری دی ادھر پتانے ایوب کو بھاگتے ہی اپنے چھوٹے لگے کو آواز دے کر جگایا وہ ہے جب ایوب کے کمرے میں گیا تو وہاں ایوب کی پتنی روشن خون سے لگ پک پڑی ہوئی تھی پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو کبجے میں لے کر پوش مانم کیلئے بھیج دیا گیا شیطر واسیوں اور پریبار بالوں نے بتایا کہ ایوب بہت ہی سیدھا ایوم سماج کے کارروں میں آگے برچل کر بھاگی داری کرتا تھا لیکن لگ بگ ایک سپتہ سے وہ ہے کافی مانسک روپ سے پریشان رہتا تھا پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا حالانکہ کچھ دن سے ایوب کو اپنی پتنی پر شک تھا کہ اس کی پتنی کا سمبند کسی بیکتی سے ہے جس کے چلتے ہوئے مانسک روپ سے پریشان رہتا تھا آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اسی کارن گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے فلحال پولیس نے پتی سہیت انہیں لوگوں کو حراست ملے کر ماملے کی پوچھتا شروع کر دی ہے انہوں نے اس کے بعد ان کو پکڑا ہوں بھاگ گئے چھوٹ کے اور چھوٹ کے بعد پاپا نے ہمیں آوال لگائی انہوں نے کہا دیکھو اوپر کیا ہوا ہم اوپر گئے تو دیکھا ہم نے وہاں دیکھا بھاگ بھاگی ختم ہو گئی تھی کیسے گھٹنا ہوئی ہے یہ یہ تو پتہ نہیں ہے کسی چیز سے بار کیا ہم نے چاکو سے کسی چیز سے بار کیا ہم نے کہا پیٹ پہ کسی بار کیا ہم نے گردن پہ گردن پہ اس کے بعد سیدھے تھانے چلے گئے ہم نے گھر والوں میں چاچا بغیرہ کو جگایا سبھی لوگ پریواروں کو ایک خٹت کیا اس سے پہلے ان دونوں میں کبھی بات کی تو ہی چیز ہے نہیں ہے ایسا کوئی لوگ کو نہیں لگا ہاں لیکن کچھ دنوں سے کافی تینسن میں چل لائی گئے اب یہی بتا ہوتا تو کانے کیا نبا